اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ بابر ممتاز سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم لوگ نائنٹ کلاس کے کمپیوٹر سائنس کے فرس چپٹر کے انتباہم امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی بات کریں گے جو آل پنجاب بور کے ٹونٹی ٹونٹی کے اگزیم میں آ سکتے ہیں اور پریویئس اگزیم میں پار بار رپیٹ ہوئے ہیں سٹوڈنٹس ہمارا فرسٹ ایم سی کیوز ہے کہ درزیل میں سے کون سی ہائی لیول لینگویج نہیں ہے تو سٹوڈنٹ اسمبلی لینگویج جو ہے وہ درست جواب ہے باقی تمام لینگویج جو ہیں فورٹران بیسک سی پلس پلس اور ویجویل بیسک جو ہے یہ تمام کی تمام ہائی لیول لینگویج ہیں لیکن اسمبلی جو ہے وہ ایک لو لیول لینگویج ہے درزیل میں سے کون سی بات پرسنل کمپیوٹر سے مطلق درست نہیں ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ سی آپشن درست ہے کہ یہ انالاگ مشین ہے جبکہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل مشین ہے یعنی الیکٹونک مشین ہے تو اس کے جواب میں یعنی یہ انالاگ مشین نہیں ہے یہ درست ہے تیسری جنریشن کے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اب تیسری جنریشن کے جو کمپیوٹر ہوتے ہیں ان میں سٹوڈنٹ انٹیگریٹیڈ سرکٹ یعنی آئیسیز استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایک پوائنٹ اور یاد رکھنا ہے کہ پہلی جنریشن کے کمپیوٹر میں ویکیوم ٹیوبز دوسری میں ٹرانزسٹر اور تیسری میں انٹیگریٹیڈ سرکٹ اور چوتھی میں مایکرو پروسیسر پوچھا گیا ہے وہ ہے تیسری جنریشن کے کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں تو انٹیگریٹیڈ سرکٹ درست آپشن ہے ٹرمینل پر مشتمل ہوتا ہے کی بورڈ اور مانیٹر جو ہے وہ ٹرمینل پر مشتمل ہوتا ہے منی کمپیوٹر ہے تو سٹوڈنٹس مایکرو کمپیوٹر سے تیز ہوتا ہے اور مایکرو کمپیوٹر سے مہنگا ہوتا ہے یعنی دی آکشن درست ہے اس کے لیے اے اور بی یہ دونوں درست ہیں اب سٹوڈنٹ نیکسٹ اہم گویسٹن ہے کہ دوسری جنریشن کے کمپیوٹر میں استعمال ہوا ٹرانزسٹر جو ہے وہ دوسری جنریشن کے کمپیوٹر میں استعمال ہوا اب سٹوڈنٹس آئی سیز کون سی جنریشن کے کمپیوٹر میں استعمال کیے گئے آئی سیز جو ہے وہ تیسری جنریشن کے کمپیوٹر میں استعمال ہوئے آئی سیز مین انٹیگریٹڈ سرکٹ چوتھی جنریشن کے کمپیوٹر میں استعمال ہوا مایکرو پروسیسر جو ہے وہ چوتھی جنریشن کے کمپیوٹر میں استعمال ہوا تھری سکسٹی آئی بی ایم سیریز کو مطارف کروایا تیسری جنریشن میں مطارف کروایا گیا تھری سکسٹی آئی بی ایم کمپیوٹر سیریز کو تیسری جنریشن میں مطارف کروایا گیا کس کا تعلق چوتھی جنریشن کے کمپیوٹر سے ہے ایپل میکنٹوچ ایپل میکنٹوچ ایسا کمپیوٹر ہے جس کا تعلق فورتھ جنریشن سے ہے جنگ عظیم دوم کے دوران جان پی ایکرٹ اور جان ڈبلیو مکولی نے پہلا ڈیجیٹل کمپیوٹر ڈیزائن کیا یونی ویک ون سٹوڈنٹ یہ دوسری جنگ عظیم میں ایجاد ہوا تھا آج کل کمپیوٹر کی سب سے عام قسم ہے پرسنل کمپیوٹر سٹوڈنٹ درست آفشن ہے پہلا الیکٹونک کمپیوٹر تھا مارک ون پرسنل کمپیوٹر کا ایک اور نام ہے مایکرو کمپیوٹر بھی پرسنل کمپیوٹر کو بولتے ہیں ایچ پی تھری تھاؤزنڈ کس کمپیوٹر کی مثال ہے مینی کمپیوٹر کی مثال ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ crete T90 مثال ہے سپر کمپیوٹر کی مثال ہے کونسی لینگویج نچلے درجے کی ہے اسمبلی لینگویج سٹوڈنٹ نچلے درجے کی ہے باقی تین لینگویج جاوہ پاسکل اور سی پلس پلس وہ اونچے درجے کی لینگویج ہے تو اس کا درست جواب اسمبلی لینگویج ہے اسمبلی لینگویج استعمال کرتی ہیں تو اسمبلی لینگویج میں سٹوڈنٹ نیمونکس استعمال ہوتے ہیں تو بی آکشن درست ہے کون سی لینگویج کاروباری مقاصد کے لیے بنائی گئی کو بول جو ہے سٹوڈنٹ یہ ایسی لینگویج ہے جس کو کاروبار مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کے بعد ریاضی اور انجنرنگ کے شعبہ میں استعمال ہونے والی لینگویج ہیں فور ٹران ایسی لینگویج ہے جو ریاضی اور انجنرنگ کے شعبہ میں استعمال ہوتی ہے کس لینگویج کو مصنوعی ذہانت کے لیے بنایا گیا لیپس لینگویج ایسی ہے جس کو آرٹیفیشل ذہانت کے لیے بنایا گیا لینگویج ٹرانسلیٹر کی اقسام ہیں تو لینگویج ٹرانسلیٹر کی تین اقسام ہوتی ہیں کمپائلر، انٹرپریٹر اور اسمبلر ایسے پروگرام جو اسمبلی لینگویج کورڈ کو مشین کورڈ میں تبدیل کرتے ہیں انہیں اسمبلر بولا جاتا ہے کون سا پروگرام ایک وقت میں سورس کورڈ کی ایک لائن کا ترجمہ کرتا ہے انٹرپریٹر تو سٹوڈنٹس یہ تھا ایم سی کیوز کا چپٹر نمبر ون کے امپورٹٹ ایم سی کیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ چپٹر نمبر ٹو کے اہم ایم سی کیوز بھی آپ لوگوں کو ٹائم پر ملیں اور آپ لوگ اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں انشاءاللہ جلد ہی ان ایم سی کیوز کا بھی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا اوکے سٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بائی بائی